اگلے ماہ فروری میں پاکستان نیوی کی مذہبانی میں ایک بین الاقوامی سمندری مشکے ہونے جا رہی ہے اس ملٹائی نیشنل میری ٹائم ایکسرسائزز کو نام دیا گیا ہے امن اور اس کا ایجنڈا ہے ٹوگیدر فور پیس یعنی کہ امن کے لیے متحد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیری نیوز ٹی وی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہونے جا رہی ہے آپ لوگوں نے خور سے اور تسلی سے دیکھنی ہے یہ جو ملٹی نیشنل میری ٹائم ایکسرسائزز سن دوہزار اکیس یعنی کہ اگلے مہینے میں فروری میں ہونے جا رہی ہے یہ اس میں کیا کچھ ہوگا اس سے پاکستان کو کیا فائدے ہوں گے اور ہمارے دشمن کو کیا نقصان ہوگا اور انٹرنیشنل ورلڈ میں یعنی کہ دنیا میں پاکستان کا جو امیج ہے اس پر کتنا کوئی اچھا اثر پڑنے والا ہے تو آپ لوگوں نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ پاکستان ائر فورس یعنی کہ پاک فضائیہ اور پاکستان کی جو برری فوج ہے جس کو زمینی فوج کہا جاتا ہے یا پاک آرمی کہا جاتا ہے انہوں نے پاکستان کی جو جنگیں ہیں اور پاکستان کی وہ روایتی جنگ ہو غیر روایتی جنگ ہو یا پھر وہ علاقائی جنگ ہو سرحدی جنگ ہو ان میں ان کا بہت اہم کردار رہا ہے اور ان کو ہم وقتاں فوقتاں یاد رکھتے ہیں ان کے تمام تر قصے واقعات ان کی بہادری کے جتنے واقعات ہیں وہ ہمیں زبانی یاد ہوتے ہیں لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان نیوی کے جو کارنامے ہیں جو بہادری کے قصے ہیں وہ ہم لوگوں کو بہت کم یاد رہتے ہیں میں آپ لوگ کو یاد کرا دوں کہ 1965 کی جنگ میں دوسرے ہی روز پاکستان نیوی نے ایک اتنا بڑا کارنامہ کر دکھایا کہ پوری دنیا نے اس کارنامے کو سراہا لیکن ہم پاکستانیوں کو اس کارنامے کا بتا ہی نہیں ہے 1965 کی جنگ کے دوسرے روز پاکستان نیوی نے ممبئی میں جو کہ انڈیا کا شہر ہے وہاں پر ایک اڈا تھا ہندوستان کا جس کو کہا جاتا ہے دوار کا اس اڈے پر پاکستان نیوی نے بڑے طریقے کے ساتھ بڑے ہی زبردست طریقے کے ساتھ اس اڈے پر حملہ کیا اور اس کو مسمار کر دیا اب یہ اڈا کرتا کیا تھا یہ اڈا ان کی فوج کو انفرمیشن دیتا تھا اور اس کے علاوہ ان کو ہدایات جاری کرتا تھا کہ آپ فلانی جگہ پر اٹیک کریں اور اس حملے کو کرنے کے بعد اس جگہ کو مسمار کرنے کا فائدہ کیا ہوا کہ اسی جگہ سے یہ انفرمیشن آنی تھی کہ پاکستان ائر فوس کے کچھ جہاز کھڑے تھے اور کچھ جنگی سامان کچھ سے مراد بہت ہی ایکسپینسف جنگی سامان پڑا ہوا تھا ایک جگہ پر وہاں پر حملہ ہونے جا رہا تھا اور پاکستان نیوی نے اس جگہ کو مسمار کر کے ختم کر کے اس جگہ کو تباہ کر کے جس کا نام ہے دوار کا اس اڈے کو تباہ کر کے ان تمام نقصان سے پاکستان کو پاکستان فضائیہ کو پاکستانی فوج کو بچا لیا اس کے علاوہ بہت سارے کارنامیں پاکستان نیوی کے ہیں جن کو ہم یاد نہیں رکھتے میں کوشش کروں گا کہ اگلی انشاءاللہ ویڈیو بناوں کچھ دنوں تک کہ پاکستان نیوی کے جو میجر کارنامیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں اب بات کرتے ہیں اس ملٹائی نیشنل میری ٹائم ایکسرسائز امن دو ہزار اکیس جو ہونے جا رہی ہے فروری میں یہ ہے کیا اور یہ کب سے ہو رہی ہے تو سب سے پہلی بات اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہونے جا رہی یہ دو ہزار سات میں پہلی مرتبہ منقعت کی گئی اس کے بعد دو ہزار نو دو ہزار گیارہ دو ہزار تیرہ دو ہزار سترہ دو ہزار انیس اور اب ساتوی مرتبہ دو ہزار اکیس میں ہونے جا رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے بہت سارے مقاصد ہیں ایک مقصد ہوتا تو میں شاید آپ کو بتا دیتا باقی اس کی ڈیٹیلز وغیرہ جب یہ کانفرنس دوبارہ ہوگی اور مجھے کور کرنے کا موقع ملا تو میں آپ کو ایک ایک چیز وہاں پر ضرور جا کر دکھاؤں گا اگر مجھے موقع ملا یہ جو ملٹائی نیشنل ایکسرسائز رکھی گئی ہے یہ ٹھیک ہے آپ کو اس سے لگ رہا ہے کہ یہاں پر مشکے ہوں گی جنگی جہاز ہوں گے آبدالز ہوں گے ائر کرافٹ ہوں گے وارشپس ہوں گے یہ سب کچھ وہاں پر ہوگا بہت سارے ممالک آئیں گے جس میں کہا جاتا ہے پہلے اٹھائیس ممالک تھے اب تقریباً چالیس کے قریب ممالک جو آئیں گے وہ ممالک جن کی بحری افواج بہت ہی مضبوط بہت ہی مشہور ہے وہ بحری افواج یہاں پر آئیں گی اور یہاں پر اپنی مشکے کریں گی یہاں پر اپنی ٹریننگز اپنی جتنی ٹیکنیکز ٹیکٹکس ہیں وہ طریقوں کو وہاں پر دکھائیں گے ایک زبردست قسم کا یہاں پر منظر ہوگا اور ہر سال مطلب کہ یہ ساتویں مرتبہ یہ ہو رہا چھے مرتبہ اس سے پہلے ہو چکا ہے اس کے علاوہ کومن انٹرسٹ پر بات کیا جائے گا انیلیسز کیا جائے گا یہاں پر ڈائلوگز ہوں گے تمام ممالک کے درمیان میں اور اس کے علاوہ سب سے بڑا پرپس اس کا ہوگا معیشت کے حوالے سے کہ سی پیک جو کہ ایک بہت ہی بڑا بہت ہی ایک اہم روٹ ہے جس نے پاکستان کو اگلے آنے والے سالوں میں بہت ہی مضبوط کرنا ہے اور سی پیک کے جتنے روٹس ہے جو کہ بحری روٹس ہے جو سمندری روٹس ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے والا جو پاکستان کی حدود ہے کوئی اور نہیں پاکستان نیوی ہوگا دوسرا اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ دوستی کا پیغام جائے گا تمام جو ممالک ہے جن کی سمندری حدود ہوتی ہے سمندری حدے ہوتی ہے وہ آپس میں کارڈینیشن کر سکیں گے وہ آپس میں مل کر ان تمام تر جو گندے ازائم ہے جو کہ دشمن ازائم ہے جو کہ کسی کے نہیں ہوتے ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے ان کے اوپر نئی پالیسیز بنائیں گے نئے آئیڈیاز لے کے آئیں گے نئے جو ہتھیار ہوں گے وہ وہاں پر متعارف کرائے جائیں گے اس کے علاوہ موسمیاتی تبدیلیاں جو کہ ظاہر سی بات ہے اثر انداز ہوتی ہے سمندر پر بھی تو اس سے جتنے بھی تھریٹس پیدا ہوتے ہیں ان تھریٹس سے نمٹنے کے لیے وہاں پر پالیسیز بنائی جائیں گی اور تمام آئیڈیاز کو تمام ممالک کی فوجے وہاں پر شیئر کریں گے سب سے بڑی اور مزے کی بات اور فخر کی بات یہ ہے کہ اس جو سیمینار کو اس ایکسرسائز کو کنڈکٹ کر اس کی مذبانی کرنے والا کوئی اور نہیں پاکستان نیوی ہے یہ کانفرنس چھے سے سات دن جادی رہیں گی اس میں ڈائیلوگز ہوں گے انیلیسز ہوں گے تجارت کے اوپر بات کی جائے گی اور ایک مزے کی بات آپ کو بتا دوں شاید آپ لوگ کو بتا نہ ہو کہ دنیا کی نوے فیصد سے زیادہ جو تجارت ہوتی ہے وہ سمندر کے ذریعے کی جاتی ہے اب جن چیزوں کی تجارت کی جاتی ہے جو سامان ایک ملک سے دوسرے ممالک تک جانا ہے اس کو کیسے بحفاظت لے کر جانا ہے کیسے قومی اساسوں کی حفاظت کرنی ہے تو اس میں بھی پاکستان نیوی کا بہت کردار ہے بہت بڑا کردار ہے اور جتنی ممالک ہے جو اپنے سمندری حدود رکھتے ہیں ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ بھی کارڈینیشن کریں گے تو اس لیے تجارت کے لیے بھی یہ جو ایکسرسائز ہونے جاری ہے یہ جو امن کا ایک میلہ ہونے جارہا ہے اس میں ایک بہت بڑا فائدہ تجارت کو پاکستان کی معیشت کو ہونے والا ہے اوورال اس ملٹی ملیشنل جو ایکسرسائز ہو رہی ہے میری ٹائم کی پاکستان نیوی کے ذیر احتمام اس میں بہت ساری چیزیں ہیں شاید مجھے اتنا نالج بھی نہ ہو کہ میں آپ کے سامنے ایک ایک چیز رکھ سکوں کیونکہ نیوی کے جو ہتھیار ہے نیوی کے پاس جو جنگی سامان ہیں ان چیزوں کے نام یاد رکھنا پھر آپ کے سامنے ایک ایک چیز رکھنا یہ ایک بہت لمبی چوڑی ویڈیو ہو جائے گی بہت لمبی ریسرچ کرنی پڑے گی لیکن اس کے جو تین میجر فائدے جو میری نظر میں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے فائدہ سی پیک کا معیشت کا ہوگا میں بار بار معیشت کی بات کر رہا ہوں تو یہ جتنا بھی خرچہ ہو رہا ہے آپ لوگ کہیں گے کہ قوم کے پیسے کہا پر لگ رہے تو بھائی یہ جو خرچہ ہو رہا ہے جو پاکستان نیوی لگا رہی ہے تو اس سے پاکستان کی معیشت کو بہت فائدہ ہونے والا ہے آنے والے وقتوں میں تو سی پیک کا جو روٹ ہے اس کو متعارف کرائے جائے گا اس کے بارے میں بتایا جائے گا اور اس سے ہندوستان کو تو تکلیف ہے ہی اور بہت تکلیف مزید بھی ہونے والی ہے اور اس کے علاوہ پوری دنیا اب سی پیک میں انٹریسٹ لے گی کیونکہ پاکستان اس کو اچھے سے اچھے طریقے سے وہاں جو کانفرنسز ہوں گی جو سیمینارز ہوں گے اس میں پریزنٹ کرنے کی کوشش کرے گا اور انشاءاللہ پاکستان نیوی اس میں کامیاب بھی ہو جائے گا دوسرا اس کا ایک اہم فائدہ یہ ہوگا کہ جس طرح سے مودی جو کہ ہندوستان کے وزیراعظم ہے وہ پاکستان کو ہر محاص پر ہر جگہ پر آئیسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تنہا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کو دشتگردی کا ایک ٹیک دینے کی کوشش کر رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو مودی کو اس سیمینار سے اس کانفرنس سے ان مشکوں سے بہت ہی زیادہ نقصان ہونے والا ہے اور آپ کو یہ نقصان ہوتا ہوا نظر آئے گا آنے والا وقت آپ کو ضرور بتائے گا وقت دور نہیں ہے فروری کے بعد میں آپ کے سامنے تمام چیزیں ضرور رکھوں گا تیسرا اس کے اندر ایک اہم یہ کہ انفرمیشن کا تبادلہ ہوگا یعنی کہ میڈیا جو کہ ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے سوشل میڈیا ہو میڈیا ہو ڈیجیٹل میڈیا ہو تو یہ جب ساری مشکے ہو رہی ہوں گی اور یہاں پر پاکستان نیوی کے سیمینارز ہو رہے ہوں گے یہاں پر انیلیسس کیا جائے گا تو ضائل سے بات ہے انٹرنیشنل میڈیا یہاں پر آئے گا پاکستان کا نیشنل میڈیا سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا وہاں پر موجود ہوگا تو اس سے پوری دنیا کو بھی پیغام جائے گا کہ پاکستان امن کے لیے سمندری حدود کی تحفظ کے لیے سمندر کے ذریعے جو تجارت ہوتی ہے اس کے تحفظ کے لیے کتنا کوئی کام کر رہا ہے کس طرح سے پاکستان اس معاملے کو سیریس لے رہا ہے اور یہ انفرمیشن پوری دنیا تک پہنچے گی اور ہندوستان تک بھی یہ انفرمیشن پہنچے گی تو ہندوستان اس سے دوبارہ سے ایک مرتبہ سے پریشان ہوگا تو دوبارہ بتا دیتا ہوں تین فائدے ہوں گے سی پیک روٹ کو معیشت کا فائدہ ہوگا دوسرا ہندوستان جس طرح سے پاکستان کو آئیسولیٹ کر رہا ہے یہ والا معاملہ ختم ہو جائے گا تیسرا اس کے اندر اہم یہ ہے کہ میڈیا کا کردار بہت بڑا ہوگا انٹرنیشنل میڈیا موجود ہوگا اور سب کچھ پوری دنیا کو دکھائے گا یہ جو ایکسرسائزز ہونے جا رہی ہیں میری ٹائم کی پاکستان نیوی کے ذرے احتمام پاکستان اس کی بیزبانی کرے گا یہ بہت ہی اہم ہوں گی اور فروری دوہزار اکیس میں ان کانفرنسز کا ایکسرسائز کا آغاز ہوگا اگر مجھے موقع ملا تو میں وہاں جا کر آپ کو ایک ایک چیز دکھاؤں گا اگر موقع نہیں ملا تو جو انفرمیشن ویڈیوز میرے تک پہنچے گی تو میں آپ کے سامنے تمام تر چیزیں رکھوں گا اس کے علاوہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اب دوبارہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان نیوی کا پاکستان کی حفاظت کے لیے بہت بڑا کردار ہے پاکستان کی معیشت کے لیے بہت بڑا کردار ہے جس کو ہم نے ہمیشہ نظر انداز کیا ہے بشمول میں نے خود مجھے ابھی اندازہ ہوا کہ پاکستان نیوی نے کس طرح سے دشمن کو زیر کیا ہے کس طرح سے پاکستان کے حفاظت کے لیے خفیہ آپریشنز کیے ہیں کس طرح سے اتنے بڑے بڑے آپریشن کیے جس کو پوری دنیا اپنے اخبارات میں لکھتا ہے اور بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اخبارات نے ہمارے ملک کے میڈیا نے ہمارے ملک کے سوشل میڈیا نے اس کو ابھی تک اگنور رکھا آنے والے وقتوں میں آپ کو یہ تمام واقعات تمام قصے ضرور سنائیں گے اور ثبوت کے ساتھ دکھائیں گے بھی تب تک کے لیے اجازت دیجئے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ایک مرتبہ ضرور سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے اللہ حافظ پاکستان پائند آباد